مادہ پردیش میں کسانوں دوبارہ سویابین کا سمرتھن ملے چھہزار روپی کی جانے کی مانگ لگاتار اٹھ رہی ہے یہاں امدلن آل انڈیا کسان یونین کے بینر تلی کیا جا رہا اسی کڑی میں جھابوہ جلے کے کسان بھی سویابین کے تام بڑھانے کی مانگ کو لے کر سڑک پر اتر آئے ہیں جہاں ہزاروں کی سنگھیاں میں کسان ٹریکٹر ریلی نکال کر سرکار کے سامنے اپنے مانگ رکھ رہے کسانوں کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ سے لے کر ابھی تک سرکار نے سویابین کے بھاوہ نہیں بڑھائے دوہزار چودہ میں سویابین کی بکری 3800 سے 4000 کوئنٹل میں ہوتی تھی تو وہی دوہزار چوبیس میں بھی اسی بھاوہ میں سویابین بک رہی ہے اور سرکار تک اپنے دیدان دونچانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم میند پوری کر رہے ہیں پرچہ پورا کر رہے ہیں تو اس کا دام بھی پورا لیں گے اگر آپ دیدان نہیں چاہتے ہیں تو اس کو ہم ہمارے حق احکار کے سام سے لڑ کر لیں گے اس بار سویابین کا جو بہت دیکھا جا رہا ہے وہ لاغت بھی نہیں نکڑ بھا رہی ہے ہم لاغت کا دو گناہ کر کے دیں گے دو گناہ تو چھوڑیے جو ہماری کمی آتی تھی وہ بھی گٹ گئی ہے تو تاہ سے دس سال پہلے لے بھار 800 روپے میں ملتی تھی آج 200 سے 300 روپے میں مل رہی ہے آج سے دس سال پہلے کا بیجر کا بھار دیکھئے آج سے دس سال پہلے تیکٹر کے ریز دیکھئے اور اگر مات ویٹو پری میں ہم کو نہیں چیئے پری میں آپ اپنے گھر پڑا کو ہم آپ کو بولنے نہیں آئے تھے کہ آپ ہمیں ہیت کی بات کرتے ہیں وہ کہیں بھی آپ کے آندولن میں یا اسریلی میں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ابھی چناؤں نہیں ہے چناؤں نہیں ہے تو کوئی سی بھی پارٹی کے لوگ نہیں آئیں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سمست کسان آئے کسان اپنے کو بی جے پی یا کانگریس یا آنے کسی دل کا نہ سمجھے ہمیں کسی بھی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں کسی نیتا کی ضرورت ہے ہماری تو ایک سویدانک مانگ ہے ہماری دھراتل کی مانگ ہے ہماری مانگ سنی جائے ہمیں کوئی راجنیتی نہیں کرنا جو بھی نیتا بھی آئے تو کسان بن کے ہمارا ساتھ آئے ہماری مانگیں اوپر لے جائے ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم کبھی بھی راجنیتی کرنا چاہتے ہی نہیں ہمیں تو بس ہمارے کسانوں کا حق چاہیے جائے جوان جائے کسان